بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم دوستو اسلامی معلوماتی اور سبق آموز واقعات سننے کے لئے ہمارے چینل اسلامیک سٹوری کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے نشان کو دبا لیجئے محترم دوستو حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کر رہی ہوں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت بڑی حکومت ادا کی تھی ایک تفاہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تُو نے بڑی حکومت دی ہے مجھے کیا میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں ہے کہا اچھا ایک مہینہ کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہا یا اللہ چلو ایک دن کہا سلمان یہ بھی تیرے بس کا کام نہیں ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ایک وقت کا کھانا تو میں دے سکتا ہوں آپ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو سلیمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے ہوا کو حکم دیا کہ تھنڈی ہو کر چل تاکہ کھانے خراب نہ ہو اور اتنا لمبا دسترخان بچھایا کہ ایک طرف سے چلتے تو ایک مہینے کے بعد دوسری طرف وہ دسترخان ختم ہوتا تو جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ کھانا تیار ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلا ہو گئے زمین والوں کو یا پانی والوں کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ پہلے پانی والوں کو کھلا دوں پھر فارغ ہو کر تسلی سے زمین والوں کو کھلا دوں گا اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے سمندر سے ایک مچھلی نے سر نکالا کہنے لگے سلیمان سنا ہے آج ہم آپ کے مہمان ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ کہنے لگے صرف تم ہی نہیں سارے سمندر والے میرے مہمان ہیں مچلی نے کہا پہلے میں کھاؤں گی تو مچلی نے ایک طرف سے کھانا شروع کیا سارا کھانا وہ اکیلی کھا گئی کہنے لگی حضرت کچھ اور پیش کریں حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے تم نے سارا کھانا تو کھا لیا ہے اب اور کیا پیش کروں وہ کہنے لگی سلیمان آج میں تیری وجہ سے بھوکی جا رہی ہوں میرا رب مجھے روزانہ کھانا کھلاتا ہے جتنا تمہارا یہ کھانا تھا اللہ تعالیٰ مجھے ایسے تین لک میں روزانہ کھلاتا ہے آج تیری وجہ سے میں بھوکی جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے تین لک میں روز کھلاتا ہے تو میں کبھی بھوکی نہیں گی آج تیری مہمان ہوں تو میں بھوکی جا رہی ہوں تو دوستو یاد رہے پالنے والا اللہ ہے رسک بھی دینے والا اللہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کے آگے سعیدے میں گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اور اپنے نبی کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے